اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے چینل پر نئے آنے والے تمام ویورز کو اگر میری ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ریسپیز آپ کو سب سے پہلے اور بربکت مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ایک اور آسان اور مزیدار ریسپی کی طرف جو میں آپ سے بہت ہی آسان طریقے سے شیئر کرنے والی ہوں تو لیٹس ٹارٹ آج کی ہماری ریسپی ہے چیکن پلاو جس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک کھلے مو والی بڑی دیکچی اب ہم اس دیکچی کو چولے پر رکھ کر فلیم کو آن کریں گے اور اس میں چھ ٹیبل سپون آئل ڈال کر ہلکا گرم ہونے دیں گے ہمارا آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں پیاز شامل کریں گے ایک بڑے سائز کا سلائس کی شکل میں کٹا ہوا اب ان پیازوں کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے میڈیم فلیم پر تقریباً تین سے چار منٹ میں پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں گے اب اس میں ایک گلاس پاننی شامل کریں گے اور کچھ گرم مسالے کی چیزیں بھی شامل کریں گے پیز پاپ تین ادر داچینی سٹیکس چار ادر بڑی ہلائچی دو ادر لونگ اور سابتکالی مرچیں تقریباً بیس ادر شامل کریں گے اب اس میں ادر کلیسن کا پیز دو ٹی سپون کٹی ہوئی سبز مرچیں چار ادر کٹے ہوئے ٹوماٹر دو ادر ڈال کر تھوڑا سائز سے ہم بھونیں گے اور دھکن لگا کر تھوڑی دیر تک ہم اسے پکنے دیں گے اب دھکن ہٹا کر اس میں سپائس شامل کریں گے زیرہ ایک ٹی بل سپون نمک ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون دادری سوک میچ ایک ٹی سپون شامل کر کے تھوڑا سا اسے بھونیں گے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں مسالے میں چکن شامل کر دیں گے جو کہ تھاؤزن گرام ہے چکن ڈال کر اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ ہم مکس کر کے اسے بھونیں گے اور پھر دھکن لگا کر پانچ منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد دھکن ہٹا کر چکن کو ہم مزید تھوڑا سا بھونیں گے اب اس میں تقریباً چائے گلاس پانی شامل کریں گے اور پانی جب ہمارا اُبلنے لگے تو اس میں چاول شامل کر دیں گے جو پہلے سے ہی میں نے 30 منٹ کے لیے بھی گو کر رکھ دیئے تھے چاول ڈالنے کے بعد ہم پھر سے ڈھکن لگا کر میڈیم ہائی فلیم پر تب تک پکائیں گے جب تک چاولوں میں پانی نظر آنا بند نہ ہو جائے اب جب پانی مکمل ختم ہو جائے اور چاولوں میں ایک کنی رہ جائے تو اسے انتہائی لو فلیم پر دم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے چاول دم ہو چکے ہیں جی ہمارے چاول بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو کے ساتھ تیار ہو چکے ہیں اب یہ مکمل طور پر سرونگ کے لیے تیار ہیں اب ہم اپنے پلاو کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور گرم گرم مزیدار چکن پلاو کھائیں گے اور گھر والا کو کھلا کر ان کی دادوی وصول کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا انسحار ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر اپنی کسی اور مزیدار اور آسان ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا فیواندہ